سو ہلو گائیس جنگل کے راجہ سیر کے اوپر آپ نے کئی موویز دیکھی ہوگی جس میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ایک سیر کس طرح انسانوں کو جان سے مار دیتا ہے اور ریال میں بھی آپ نے ایسی گھٹناوں کے بارے میں سنا ہوگا اور ان میں سے چمپ آؤٹ ٹائگریس جو کہ 19th سینچوری کے کھاکھری کچھ سالوں میں تھی سیلے یہ نیپال میں تھی اور وہاں پر بھی اس نے بہت سارے لوگوں کو مار ڈالا تھا اور وہاں سے اسے بھگا دیا اور یہ انڈیا میں آگئی انڈیا کے کماؤن ایریا میں چمپ آؤٹ ٹاؤن میں ہی آئی تھی اور وہاں بھی اس نے لوگوں کو اپنا سکار بنایا پہلے یہ صرف جنگل کے اندر ہی لوگوں کو مارتی تھی لیکن بعد میں اس کی عمت اور بڑھ گئی اور یہ جنگل سے باہر نکل کر لوگوں کو مارتی تھی اور ایسے ہی کرتے گا اس نے 5 سالوں میں 436 لوگوں کو مار ڈالا تھا اور یہ ریکارڈ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درچ کیا گیا ہے اس لئے وہاں پر ایک مسہور انٹر جیم کوربیٹ کو بلایا گیا اس باغین کو مارنے کے لئے تب وہ باغین ایک 16 سال کی لڑکی کو اٹھا کر لے گئی تھی اور تب انہوں نے بینہ سمائے گواہ اس باغین کا پیچھا کیا اور پھر انہوں نے اس باغین کو سوٹ کر جان سے مار دیا جیم کوربیٹ ویسے تو پہلے سکاری تھے پر بعد میں وہ باغوں کو بچانے لگے کیونکہ جب انہوں نے ایک جانور کا سکار کیا تو دیکھا کہ کئی جانوروں کو پہلے سے ہی چوٹے لگی تھی جو انسانوں نے ہی پہنچائی تھی اور ان جفموں سے ہی وہاں آدم کور ہو جاتے تھے اور پھر انہیں سمجھ آیا کہ باغوں کو بھی سرکشہ چاہیے پھر انہوں نے ایک نیشنل پارک بنوایا اس وقت اس کا نام ہیلی نیشنل پارک تھا لیکن بعد میں اسے بدل کر جیم کوربیٹ نیشنل پارک کے نام رکھا گیا ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک سر سبسکرائب جرور پڑھیں and thank you for watching so bye